اسلام علیکم فرنز آشی خان is here کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں کے آج کے میں جو ویڈیو ہے وہ ہے انگلیش کے بارے میں انگلیش سیکھنے کے بارے میں دوستو وانٹو لرن انگلیش جو بھی بلکل نیا نیا سٹارٹ کر رہے ہیں انگلیش کو اپنا امپروف کرنا یا اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ اور دیکھیں اب بات کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی انگلیش کیا ہے انگلیش کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور کیسے سیکھ سکتے ہیں انگلیش کے دو مین پارٹس ہیں ایک وکیبلری اور ایک ٹینسز جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لفظ بولنا شروع کرتا ہے چھوٹے چھوٹے اور پھر ان سے وہ سینٹینسز بناتا ہے چملے بناتا ہے اور پھر انہیں وہ بولتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی بات کہہ سکتا اپنے میسیج دے سکتا ہے انگلیش کا بھی وہی ہے کہ آپ جب دوسری سیکنڈ لینگویج سیکھ رہے ہیں انگلیش کو as a foreign language تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں وکیبلری اور ٹینسز وکیبلری تو وہ ورڈز ہو گئے جو آپ نے 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 سیکھنا ہے اور اپنی اس میں جو میمری ہے اس میں اضافہ کرتے جانا ہے اور ٹینسز وہ ٹینسز آپ کو سینٹینسز کو ارینج کرنے میں ان میں زمانے کو بتانے میں کہ کس زمانے میں آپ بات کریں اس میں ہیلپ دیں گے وہ آپ کی ایک اس آپ کی گرامر ہو گئی پہلے وکیبلری پڑھ لیتے ہیں ہم نے ہر ویڈیو میں پڑھنے ہیں اور ان ورڈز سے سینٹینسز بنانے ہیں پہلا ورڈ ہے ہمارا سیمپتھی سیمپتھی کا مطلب ہوتا ہے ہم دردی اور دوسرا ورڈ ہے ہمارا ایمپتھی ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹیننگ اب سیمپتھی اور ایمپتھی میں کیا فرق ہے دونوں ملتے چلتے ہیں سیمپتھی ہوتی ہے جیسے آپ سے کوئی ہم دردی کر رہا ہے لیکن ایمپتھی ہوتی ہے انڈرسٹیننگ جو آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے فیل کر رہا ہے یعنی آپ کی جگہ پہ آ کے سوچ رہا ہے وہ ہے ایمپتھی سیمپتھی تو ہم دردی ہے اس نے آپ کے دکھ میں آپ سے اظہار دکھ کر دیا لیکن ایمپتھی وہ چیز ہے کہ وہ آپ کے دکھ کو باقاعدہ طور پر اپنا دکھ سمجھ کے پھر ہے پلک پلک ہے توڑنا اب یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بریک کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لئے توڑنے کے لئے لیکن پلک کا لفظ کیوں پلک کا لفظ خاص لفظ ہے کچھ چیزوں کے لئے جیسے کہ اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ یہ پھول مت توڑو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ don't break this floor ہم بلکہ اس کی جگہ کہیں گے don't pluck these floors ان پھولوں کو مت توڑیں تو اسی طرح سے اگر بال توڑنے کی بات آئے تو اس کے لئے بھی ہم پھر pluck covered use کرتے ہیں بریک covered نہیں اس طرح کچھ مقصود چیزوں کے لئے جو ہے وہ pluck covered ہے ٹھیک ہے پھر ہے stroll stroll کا مطبط ہے گھومنا پھرنا next ہے جی native native کا مطبط ہے ملکی دیسی یا پیدائشی اب native اس طرح سے ہے جیسے کہ ہماری جو native language ہے جو ہم گھر میں بولتے ہیں ملکی language وہ اردو ہے انگلیش نہیں ہے ہم کہیں گے کہ انگلیش is not our native language ٹھیک ہے next tenses کی طرف آ جاتے ہیں یہ 5 words جو میں نے آپ کو آج بتائیں ان سے آپ نے کوشش کرنی ہے دو سے تین sentences آپ نے کر کے practice ضرور کرنی ہے لکھنے ہیں اور اگر ہو سکے تو comment section میں بھی ضرور آپ مجھے اس کے sentences بنا کے بتائیے گا جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ کو ان words کی سمجھ آگئی ہے next video میں ہر video میں انشاءاللہ اس طرح کے 5 words ہوں میں شامل ہوں گے پھر آ جاتے ہیں tenses کی طرف there are total 12 tenses کتنے tenses ہیں 12 tenses جس میں سے 3 main tenses ہیں پھر انہیں کی آگے further devian کر دیتے ہیں 4 parts میں ٹھیک ہے 3 main tenses ہیں ایک ہے present پھر past پھر future اب present جو ہے وہ آپ کے اس زمانے کو ظاہر کر رہا ہے جس میں آپ جی رہے ہیں جو موجود ہے لمحہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بھی آگے پھر further four branches ہیں اسے دیکھے سے past ہے past آپ کا گزرا ہوا زمانہ ہے جو آپ گزار چکے ہیں اس کے بھی آگے four branches ہیں پھر اسی طرح future ہے جو آپ کا آنے والا زمانہ ہے اس کی بھی آگے four branches ہیں چلیں جی پہلے بات کرتے ہیں present tense کی present tense کی جو آگے four branches ہیں وہ ہیں present indefinite present continuous present perfect and present perfect continuous پھر past کی بارت کرتے ہیں past میں بھی ہے past indefinite past continuous past perfect and past perfect continuous اسی طرح future کی بات کریں تو future میں بھی future indefinite future continuous future perfect and future perfect continuous پھر وقت اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو اس کی بیسک سمجھا رہی ہوں اور اس بیسک میں صرف یہی چیز آتی ہیں کہ 12 tenses آتی ہیں total 12 tenses ہیں 3 main tense ہیں ان میں جن میں ہم نے انہیں divide کیا ان تینوں کی پھر آگے further 4 4 branches ہیں ان کے آپ نے یا نام یا ضرور یاد رکھنے ذہن میں رکھنے versus present کی جو ہیں present indefinite present continuous present perfect and present perfect continuous تو اسی طرح سے ان تینوں کے چاروں نام آپ نے یاد رکھنے اور نیکس ویڈیو میں آہستہ آہستہ کر کے میں ہر tense کو جو ہے explain کروں گی اور ہر آنے والی ویڈیو میں آپ کو ان کو explain کر کر کے فدر سمجھاتی جاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور یاد بھی ہو جائیں گے اور انگلیش بولنی بھی آ جائے گی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا خطاہم کرتی ہوں ویڈیو کے آخر میں میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کے لئے helpful ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیو کے لئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ